اسلام علیکم دوستو آج میں بات کروں گا آپ سے ایمینس ریٹائیوہ جو احسابی کمزوری کے لیے اور دماغی کمزوری کے لیے پور اثر اور بہت زیادہ افیکٹیف ہومیپریتک دوا ہے کوئی بھی ڈاکٹر اپنی پریکٹس کے اندر ان تمام سمٹم کے اندر ایمینس ریٹائیوہ کو استعمال کیے بغیر اس کی جو پریکٹس ہے وہ نامکمل ہے ایمینس ریٹائیوہ بہت زیادہ استعمال کی جاتی ہے میں بھی خود اس کو بہت زیادہ استعمال کرتا ہوں خاص طور پر جنسی کمزوری احسابی کمزوری اور دماغی کمزوری بھی اب بات کرتے ہیں اس میڈیسین یہ میڈیسین کہاں کہاں یوز ہوتی ہے یہ میڈیسین بہت سے احسابی کمزوری اور دماغی کمزوری جسمانی کمزوری اور کی سب سے اچھی اور باہر سر میڈیسین ہے کوئی بھی بیماری اگر آپ کو کئی دنوں تک کئی دنوں تک ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے اس بیماری کی وجہ سے آپ کو بہت زیادہ کمزوری ہو گئی ہو جسمانی کمزوری ہو یا وہ احسابی کمزوری ہو تو اس صورت میں ایمینس ریٹائیوہ بہت ہی بہت ہی منفرد اور موثر دوا ہے اس کو آپ دا پندر پندرہ قدرے دن میں صبح دوپیر اور شام استعمال کر سکتے ہیں اس میڈیسین کا ایک اور اثر ان افراد میں جو چالیس اور ففٹی سے ابو ہیں یعنی وہ افراد جن کو ہم بوڑے بول سکتے ہیں ان کو احسابی کمزوری کے ساتھ ساتھ ہاتھ اور پاؤں میں لرزش پیدا ہوتی ہے یعنی کپ کپ آڑ ہوتی ہے ایسے افراد ان میں جسمانی کمزوری بھی بہت ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کپ کپ آڑ بھی ہوتی ہے یعنی کوئی تیلاس وغیرہ پہ کرتے ہیں تو ایسے سے ہاتھ ان کا ہوتا ہے تو اس علامات میں ایمینس ریٹائیوہ ون ایکس پاہل کریں پندرہ پندرہ قدرے دن میں تین دفعہ استعمال کرنی چاہیے ایمینس ریٹائیوہ فالش کے لیے بہت منفرد اور بہت ہی بہترین دوائے جن افراد کو فالش کا اثر ہو یعنی فالش کا اثر ہونے والوں انیشل سٹیٹ پہ تو اس کے لیے بہت ہی بہت ہی محصر اور اور قابل اعتبار دوائے ایمینس ریٹائیوہ ایمینس ریٹائیوہ کو مدر ٹینچر میں استعمال کریں بیس بیس قطرے دن میں تین دفعہ آدھے کپ پانی کے ساتھ ایمینس ریٹائیوہ اب آتے ہیں میلز 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 ریپروڈیکٹیف سسٹم کی طرف میلز میں جن میلز میں ماشٹر بیشن کی ہیٹری رہی ہے یعنی انہوں نے ماشٹر بیشن کی ہو اور اب ان کو جسمانی کمزوری اور احسابی کمزوری ہو گئی ہو تو ایسے میلز حضرات بینہ کسی وجہ کے ایمینس ریٹائیوہ مدر ٹینچر میں یعنی کیوں پاور میں استعمال کریں ان کا یہ جو جنسی کمزوری اور احسابی کمزوری ہے وہ پوری طرح ختم ہو جائے گی اس کے ساتھ ساتھ اگر انہیں جن لوگوں کو پری میچر ایجیکولیشن اور ایلیکٹر ڈیفنچن کے ساتھ ساتھ کمزوری اور احسابی کمزوری ہے ایمینس ریٹائیوہ اس علامات میں بہتی موثر کرتا رہا دا کرتی ہے آپ اس علامات کے اندر بیس بیس بندے دن میں تین دفعہ استعمال کریں پری میچر ایجیکولیشن اور ایلیکٹر ڈیفنچن جو آپ کو علامات ہیں وہ ساری ختم ہو جائیں گی اور آپ کو جو دماغی کمزوری اور جسمانی کمزوری ہے وہ سب ختم ہو جائے گی جن وہ افراد جو نشہ کرتے ہیں یعنی جو الکول کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ تمباکنوشی کرتے ہیں اور دوسرے اور دوسرے نشے نشے کی عادت ہیں ان میں تو ایسے افراد کو اگر وہ نشہ اگر ان کو چھوڑنا ہے یعنی وہ اگر الکول یا میڈیسین چھوڑنا چاہتے ہیں الکول یا تمباکو چھوڑنا چاہتے ہیں تو اس میڈیسین کی مدد ضرور لیں یہ میڈیسین ان کا الکول اور تمباکو دونوں چیزیں چھوڑوا سکتی ہے اس میڈیسین کو اس علامات میں ون ایکس میں ون ایکس پوڈنسی میں استعمال کریں تاکہ آپ کا جو الکول اور تمباکو نوشی کا ہے مسئلہ ہو جائے گا اس میڈیسین کو آپ دن میں تین دفعہ استعمال کریں بیس بیس کر رہے صبح دوپیر اور شام وہ نوجوان جو نائٹ فال کی وجہ سے پریشان ہے نائٹ فال یعنی ان کو ہر وقت نائٹ فال ہوتا ہے آپ یہ اس سے آپ یعنی اس سے یہ آپ مثال لے لیں کہ یعنی دس دن میں ان کو تین تین دفعہ نائٹ فال ہوتا ہے جس کے وجہ سے ان کو کمزوری ہوتی ہے ایسا بھی کمزوری ہوتی ہے جسم پتلا دبلہ رہتا ہے تو ایسے نوجوان لوگوں کو نائٹ فال میں کی علامات میں ایوینہ سٹائیوہ دن میں تین دفعہ لینا چاہیے پندرہ پندرہ قطرے دن میں تین دفعہ اب بات کرنا سٹائیوہ کے ساتھ جو چاریس اوزہ افراد ہیں جن کو پری میچور ایجیکولیشن اور ایریکٹائل ڈی فنشن ہے وہ ایوینہ سٹائیوہ مدر ٹینجر کے ساتھ ڈیمی آنا مدر ٹینجر استعمال کریں دونوں کو مکس کر لیں یا دونوں کو الگ الگ دردس کتری دن میں تین دفعہ استعمال کریں ان کا پری میچور ایجیکولیشن اور ایریکٹائل ڈی فنشن فتم ہو جائے گی اب بات کرتے ہیں ان افراد کی جن کو احسابی کمزوری کے ساتھ ساتھ یورینری ٹریکٹ انفیکشن بھی ہے یعنی ان کو پشاب کا بھی انفیکشن ہے تو اس حالات میں ایوینہ سٹائیوہ کے ساتھ ہائیڈریسیس لینا ضرور ہائیڈریسیس مدر ٹینجر میں استعمال کریں ان کی جو پشاب کی وجہ سے جو ان کو جسمانی اور احسابی کمزوری ہے وہ سب ختم ہو جائے گی امید کرتا ہوں آپ کو آج کا میرا ویڈیو بہت ہی نولیجیبل اور اچھا لگا ہوگا آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائے دیں اور آپ کو جو بھی سوال پوچھنا ہوں کسی بھی بیماری کے مطالق یا اس دوا کے مطالق تو آپ میرے کومنٹ باکس اور واتس اپ نمبر استعمال کر سکتے ہیں شکریہ